لبے آگی ہے دعا بلو کے دامن نامی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو امیت کا اجالہ ہماری ملالہ جیو نیٹورک پر ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیبِ عاظم ہیں اور بلکہ خطیبِ عاظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفی اکاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحب زادے ہیں سبادِ عاظم اہلِ سنت حقیقی کے سربراہ ہیں مولانا اکاروی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں متعدد کتابوں کی مصنف ہیں ہمیشہ ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہیں جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں تشریف لائے ہیں علامہ صاحب بچے بھی آج موجود ہیں اور یہ سارے بچے وہ امید ہیں اور وہ روشنی اور وہ شما ہیں جس کو ملالا نے اپنے لہو سے جلایا ہے اور اس لئے میں لہو کا لفظ اب استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال وہ اس وقت موت و زندگی کی کشم کشم مبتلا ہے علامہ صاحب ان بچوں کا کوئی مستقبل ہے یا یہ بھی کسی جنونی پاگل وحشی جاہل کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے اور پھر وہ تعویل بھی پیش کرے گا میں نے تو بچوں کو اس لئے مار دیا کیونکہ حضرت خیزر نے مارا تھا میں نے تو بچوں کو اس لئے مار دیا کیونکہ حضرت خیزر موسی کے ساتھ گئے تھے تو ایک بچہ تھا اسے انہوں نے قتل کر دیا تھا اور لڑکی کو مارنا تو کوئی اس لئے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے امہ ولد کو مارا تھا تو یہ تو ساری تعویلات وہ نکال لائیں گے تو ایک تو یہ بھی بتا دیجئے کیا یہ تعویلات درست ہیں بچے بھی جان لیں اور کیا ان بچوں کا کوئی مستقبل آپ کو دکھائی دیتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ قوم کے لئے ہر موقع پر جب بھی کوئی حساس مسئلہ ہوتا ہے ترجمانی کرتے ہیں اور جورت اور حمت کے ساتھ کرتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کو کیا بتاؤں کہ یہ کون سا ملک ہے اگر میں پوچھوں کہ یہ کون سا ملک ہے لوگ کہیں گے مسلمان ملک ہے تو پھر اس میں مسلمانی کیوں نہیں ہے یہ آئے گا کہ مسلمان کیا ایسے ہوتے ہیں آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا آپ نے کتنے پروگرام کیے گفتگو کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا ہمیں اگر کسی پر شکایت ہے مثلا تو ہمیں اس کے لیے بھی جو ہمیں طریقہ شریعت نے سکھا ہے ہم خود جج نہیں بن سکتے اگر کسی کو شکایت ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے یا اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے تو یہ خدای فوجدار کیسے بن گئے اچھا پھر شکایت ہے کہ درون حملے وہ آتے ہیں اور گرا کے چلے جاتے ہیں گھر اڑا دیتے ہیں تو وہ تو غیر مسلم ہیں تم اپنا کیا نام لے رہے ہو اور یہ کونسی مسلمانی ہے یہ دنیا کو کونسا چہرہ دکھا رہے ہو یہ کونسا اسلام ہے ہندہ مجھے یاد آتی ہیں جب مسلمان نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا میرے نبی نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کسی صحابی نے تو آگے بڑھ کے اس کے ٹکڑے نہیں کیا حالانکہ خیصاص موجود تھا موجود تھا یہ کیا ہے اور پھر حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا تو کیا ان کو وہ ملدنہ علمہ قرآن کی آیت نہیں نظراری کو انہیں تقوینی علم دیا گیا تھا یہ کہاں سے وہ ہو گئے وہ ان کا جو مقام انہیں تو قدرت کی طرف سے معمور کیا گیا تھا ان کے پاس کونسی آیت یا حدیث ہے جس سے یہ معمور کیے گئے ہیں اس کام کے لئے اور پھر بچی کو شناخت کر کے اول تو وہ نابالک شمار اس کے سر میں اس طرح گولی مارتے ہوئے سیدھے سیدھا انہوں نے بتا دیا نہ مسلمان ہیں نہ وہ انسان ہیں جانور بھی نہیں ہیں جانور بھی نہیں ہیں ان سے کوئی بری چیز ہے دیکھا اولائی کا کل انعام بلہم عدل یعنی یہ وہ حرکت ہے کہ شاید جانور بھی بچے کا لحاظ کرتے ہوں گے ہم نے کئی واقعات سنے لیکن یہ جانوروں سے بھی بتر کوئی چیز یعنی کبھی کبھی ہم مجبور ہوتے ہیں ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے کہ ان کا اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس اب اس پر وہ اب توجیب ایک تو گناہ کیا ہے اب اس کو توجیب پیش کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ گناہ کی وجہ بیان کرنا اس سے بڑا گناہ ہے اور پھر ایسی وجہ بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کتنے ہیں ان کے سامنے مجرم باقی جو اتنے بڑے بڑے مجرم جو بکواس کرتے ہیں ان کے خلاف تو جورت نہیں ہوئی پھر اس ماحول میں کہ جب ساری قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی انہوں نے رخ پلڑ دیا یہ کون سا اسلام جہتیں بہت ہے سوچنے کی یہ بچے ہمارا کل ہے بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بچوں میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دونوں باتیں ان بچوں کے چہرے پر ابھی ذرا سا خوف آ جائے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کی تو صلاحیتیں ختم ہو جائے گی اچھا پھر علم حاصل کرنا تو متنازع مسئلہ نہیں ہے ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا کا کوئی مفتی ایک دکھا دیں کسی مسئلہ کسی گروہ کا جو یہ کہہ کہ علم حاصل نہ کرو اسلام میں تو فضیلتی علم ہے اور بچوں کی بھی بچوں کی کیوں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا عدب سکھانے کو علم سکھانے کو فرمایا اور آپ وہ بار بار حدیث کوٹ کر رہے ہیں طلب العلم فریدتن عالا کل مسلم اس میں عورت مرد دونوں شامل ہے کہ یہ فریضہ ہے اور یہ کہتے ہیں نا جی عورت کو نہ پڑھاؤ کل کو عورت ڈاکٹر نہیں ہوگی تو علاج کس سے کروائیں گے اپنی عورت کا جی پھر وہ تو بھیجیں گی نہیں مرد ڈاکٹر کے پاس تو اگر عورت پڑھے گی نہیں تو علاج کیسے کرے گی سیئی تیچر نہیں بنے گی تو پڑھائے گی کیسے سن رہا بچوں کیا بتا رہے ہیں پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے پڑھنا آپ سب پڑھیں گے وعدہ کیجئے سب پڑھیں گے پڑھنا نہیں چھوڑیں گے ہاں جواب دیں نہیں چھوڑیں گے پڑھنا نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا پڑھنا ہے اور پڑھنے سے روشنی آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ہم یہ باتیں سب کیوں بتا رہے ہیں شاید لوگ سوچ رہے ہوں کہ آمیر انکل بچوں کے ساتھ یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ سے کچھ چھپاوا تو ہے نہیں سب تو آپ کو پتہ ہے تو معلوم ہے نا ملالا کے ساتھ کیا ہوا ہے سب کو معلوم ہے نا سب کو دکھ ہوا ہے نا تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو اب بچوں سے سب کو چھپا لیں بچوں کو بتانا ہوگا آپ کو تیار کرنا ہوگا آگے آنے والے وقت کے لیے تاکہ آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ہو سکے اور آپ اپنی حفاظت کر سکیں اب یہ بچے یہاں پر موجود ہیں کون مجھے بتائے گا ملالا کے بارے میں کس کس کو کیا کیا معلوم ہے آپ کو کیا بتائے آپ کو کیا بتائے سب نے مجھے بتانا ہے کون بتائے گا سب سے پہلے مائک آپ بتائیں گی آپ بتائیں گی اب بتاو بیٹا جی میرے انکل جو لوگ لڑکیوں کو مارتے ہیں وہ لوگ کیا بہت بہادر ہوتے ہیں جو لوگ لڑکیوں کو مارتے ہیں وہ کیا بہت بہادر ہوتے ہیں بیٹا جو لڑکیوں کو مارتے ہیں وہ بہادر تو نہیں وہ سب سے زیادہ ڈر پوک ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈر پوک ہوتے ہیں اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اپنے جیسے کسی مرد سے بات کرے بچی کو مارا تو سب سے زیادہ بزدے ہیں اور بچی کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں تو گن تھی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ تو اسکول سے گھر جا رہی تھی اور کوئی پوچھے گا ایسے لوگ بہت برے ہوتے ہیں آپ پوچھا ہوئی کچھ بیٹا مائک آمیر انکل کیا اس کو پریشانی کیا ہوگی بیٹا آمیر انکل کیا منالا با جی نے کیا غلط کام کیا تھا کیا ان کو مارا ہے ملالا با جی نے کیا کوئی غلط کام کیا تھا جی نہیں بیٹا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا وہ پڑھنا چاہتی تھی وہ آپ کا دل بھی چاہتا ہے نا آپ پاکستان کا نام اونچا کریں روشن کریں وہ بھی یہی چاہتی تھی لیکن جنہوں نے مارا ہے نا انہوں نے اسلام کا نام بھی خراب کیا مسلمانوں کا نام بھی خراب کیا پاکستان کا نام بھی خراب کیا اور بتا دیا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے آپ پوچھیں کچھ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملالا باجی پولیٹیشن کیوں بننا چاہتی تھے ملالا باجی پولیٹیشن کیوں بننا چاہتی تھے یہ پولیٹیشن جو انگلیش کا لفظ ہے کہ سیاست بیانہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملک اور قوم کی خدمت کرنا آپ ان سب بچوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں اور آپ کے اندر ہو کہ میں ان سب کو فائدہ پہنچا ہوں اس کا نام اصل سیاست وہ سیاست نہیں جو لیڈر کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے آپ کچھ پوچھیں گے میرے انکل جو بچے سکول جاتے ہیں کیا ان کو بھی مار دیں گے جو بچے سکول جاتے ہیں کیسے اندازہ کریں ان کے سوال سے میرے ناظرین اور سامین سنیں یہ بچے ہیں ان کو یہ سوال ہم نے سکھائے نہیں ہے ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ ہم اسکول جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کیا ایسا ہوگا یہ ہر ماں ہر باپ کو سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ سوچیں یہ ملک کل یہ میمار ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں ہم صرف اقتدار بچائیں ہم صرف اپنے مسائل یہ ضروری باتیں ہیں ان کو امن فراہم کرنا ان کو صحیح طرح تعلیم ملنا یہ بہت ضروری ہے بیٹھا اسکول جانے میں یا پڑھنے میں کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے کر کے بتا دیا کہ ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے تو آپ کو پتا چل گیا کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ڈرونز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا بھی جواب لیتے ہیں ابھی آپ بتائیے اچھا آپ کی طرف ان کو مائک دے دیجئے آپ بتائیے آمیر انکل ملالا بھاجی کے اتی بہت دور ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرتے ہیں صحیح ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے بھئی بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں آمیر انکل ملالا بھاجی کو کیوں مارا گیا یہ بھی سوال بڑا اہم ہے یہ انکل بتائیں گے اور آپ کا بھی کوئی سوال ہے آمیر انکل ایسا پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے یہ سب پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے یہ تو بہت ملین ڈالر کوئسٹن ہے یہ یہ سب پاکستان میں کیوں ہوتا ہے علامہ صاحب یہ سارے سوالات ہیں بچوں ڈرون بیٹا ایک ائر کرافٹ ہے اس کے ساتھ وہ میزائل لگائے ہوتے ہیں صرف تیارہ دیکھو ایرو پلین بناتے ہیں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن جب اس میں میزائل لگا دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ گراتے ہیں تو اس سے لوگوں کی جان جاتی ہے حالانکہ ہونا چاہیے جب جنگ ہو دشمن سے اس وقت کریں یہ گھر بیٹھے بیٹھے لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کتنے ہیں غلط ہیں کتنے صحیح ہیں وہ چلے جاتے ہیں آپ نے جو کہا نا ملالا یہ ملالا پتہ نہیں انہوں نے جو نام رکھا وہ اپنی زبان کی وجہ سے رکھا ہوگا عربی میں اس کے معنی زچ کر دینا اکتا دینا کسی کو اس چھوٹی سی بچی نے تیرہ چودہ سال کی بچی نے اتنے لوگوں کو متاثر کیا کہ وہ اس چھوٹی سی بچی کو برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کتنے بزدل ہیں یہ کتنی بہادر ہیں وہ کام کر گئی ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوا دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی نا اسلام کے ماننے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کیوں ہوتا ہے پاکستان میں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ بجائے اس کے کہ سمجھیں ہم لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں پڑھنا ضروری ہے جب آپ پڑھ جاؤ گے پھر کوئی قوم آپ کو تنگ نہیں کرے گی ٹھیک ہے بھئی ملک پہ آتی ہے دعا بن کے دامن نامی ملک پہ آتی ہے ملک پہ بھئی ٹھیک ہے موسیقی